اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کو ہدایت دینے والا رہنمائی کرنے والا اور سیدھے راستے پر چلانے والا ہے لاکھوں درد و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو کامل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبوز فرمایام ناظرین آج کی اس مجلس میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں ہمارا ٹاپک ہے نماز کی فضیلت ناظرین آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی میں بہت سارے کام اہم ہوا کرتے ہیں لیکن ان تمام کے تمام کاموں میں سب سے بڑا اگر کوئی اہم کام ہے تو وہ نماز کا ادا کرنا ہے کیونکہ یہ نماز ہی ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے نماز ہی ایمان اور کفر کے درمیان حد بندی ہے آج ہم لوگ اپنے زندگی میں بے شمار کام انجام دیتے رہتے ہیں اور ان کو اہمیت بھی دیتے ہیں ان پر وقت بھی لگاتے ہیں ان پر محنت بھی کرتے ہیں ان پر پیسہ بھی خرج کرتے ہیں ان پر مال بھی خرج کرتے ہیں اور ان کی پیچھے بھاگ دوڑ کرتے ہیں لیکن آج اگر ہمارے زندگی کا سب سے زیادہ بے توجہی اور لاپروہی کا جو کام جو عمل شکار ہے وہ ہماری نماز ہے دوستو ہم ہر کام کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں ہر کام کے لیے وقت ہم ریزرو کرتے ہیں لیکن نماز کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے دوستو آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ہمارے ایمان کا میعار ہے جو چیز ہمارے اسلام کا میعار ہے جو چیز ہمارے مسلمان ہونے کا میعار ہے آج ہم کیوں اس کو نظر انداز کرتے جا رہے ہیں اور نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ساری کے ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں اللہ تباہ وقت اللہ فرماتا ہے لوگ جیسے آگے بڑھتے گئے نسل در نسل آگے بڑھتی گئی تو انہوں نے سب سے پہلا کام سب سے برا کام جو انہوں نے پہلے کیا نماز کو زائے کرنا شروع کر دیا جب آدمی نماز کو زائے کرنا شروع کر دیتا ہے تو خود بخود اس میں ساری کے ساری برائیاں جنم لینا شروع کر دیتی ہے ساری کے ساری برائیاں پلنا شروع کر دیتی ہے ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہوتا ہے کس طرح برائی ہمارے اندر آتی ہے ہمیں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تبارک اللہ فرماتا ہے ان الصلاة تنہان الفشا یہ نماز برائیوں کو رکنے والی ہے جب برائیوں کو رکنے والی چیز ہی نہ ہو تو برائیوں آتی جائیں گی یہ نماز ایک برائیوں کو رکنے کے لئے دور ہے اگر کسی گھر کا دور نہ ہو تو اس گھر میں چور بھی آسکتا ہے اس گھر میں درندہ بھی آسکتا ہے اس گھر میں پرندہ بھی آسکتا ہے اس گھر میں چرندہ بھی آسکتا ہے اور اس گھر میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے روکنے والا نہیں تو گویا ایک گھر کا دروازہ نہ ہو تو ساری کساری برائی آنے کا اندیشہ ہے دوستو اور سارے کساری نقصان کا خطرہ ہے جس طرح ہم اپنے گھر کا دور مضبوط رکھتے ہیں اپنے گھر کا دروازہ مضبوط رکھتے ہیں اس کو لوگ کر کے رکھتے ہیں اس کو اچھے سے اچھا رکھتے ہیں ویسے ہماری نماز بھی اچھے سے اچھی ہونی چاہیے جتنی نماز اچھی ہوگی اتنا ہی دور ہمارا مضبوط ہوگا دور مضبوط ہوگا تو نقصان کے اندرشے ختم ہو جائیں گے نقصان کے اندرشے ختم ہو جائیں گے آج ہم لوگ نماز سے غافل کیوں ہیں کیا اس وجہ سے غافل ہیں کہ ہم کو نماز کے احمد نہیں معلوم معلوم ہے دوستو ہم کو نمازوں کے احمد معلوم بھی ہے کیونکہ ہم نے بارہا سنا ہے حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صاحب اکرام سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی ایک آدمی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو نہر بہ رہی ہو اور تم ایک آدمی اس نہر میں روزانہ پانچ مرتبہ نہاتا ہو فَحَلْ يَبَقَ مِنْ دَرَنِهِ شَئِ کیا اس کے جسم پر کچھ مائل کچھ الباقی رہے گا خوالو لا یا رسول اللہ صاحب اکرام کا جواب بڑی امانداری کے ساتھ تھا انہوں نے کہا اللہ کے رسول جب ایک آدمی روزانہ پانچ ٹائم نہاتا ہے پانچ وقت وہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی مائل کچھ الباقی نہیں رہ سکتا ہے وہ پاک اور صاف رہتا ہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَالِكَ مَطَلُ الصَّلِوَاتِ الْخَمْزِ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَوَيَا ان پانچ نمازوں کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ہونے والے سارے گناہ صغیرہ کو ماف کرتے جاتا ہے ہم نے فجر کی نمازہ کی زہر تک جو گناہ ہمارے ہوتے ہیں تو زہر کی نماز ماف کرا دیتی ہے زہر سے لے کر اثر تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اثر کی نماز ماف کرا دیتی ہے اثر سے لے کر مغرب تک جو ہمارے گناہیں صغیرہ ہوتے ہیں وہ نماز ماف کرا دیتی ہے اور مغرب سے لے کر عیشاء کے درمیان جو گناہیں صغیرہ ہوتے ہیں وہ عیشاء کی نماز ماف کرا دیتی ہے عیشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز تک جو ہمارے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ماف ہو جاتے ہیں تو گویا آج ہمیں اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے گناہ دھونے کا ذریعہ ہے لیکن آج ہمارا خیال نمازوں کے دھرو دھونے کا خیال نہیں پیدا ہوتا ہے ادھر توجہ نہیں جاتی ہے کاربار ہمارا پیارا تجارت ہماری پیاری بیٹک ہماری پیاری دوست ہمارے پیارے کام ہمارے پیارے جوب ہمارا پیارا تجارت ہماری پیاری سب ہمارے پاس پیارے ہو سکتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس نماز پیاری نہیں ہے دوستو نماز میں دلی نہیں لگتا ہے کیا وجہ ہے کیوں نماز کو ہم لمبی لمبی نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں فرض کے علاوہ سنت بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں فرض کے علاوہ سنت کے علاوہ نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں کیوں کیا وجہ ہے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کیوں نہیں سوچتے ہیں دوست سوچنے کی ضرورت ہے کہ نماز بڑی مشکل سے محاضر ہوتے ہیں سلام پھیرتے ہی بھاگ داتے ہیں نہ سنت کہتے مام نہ نفل کہتے مام نہ اسکار کہتے مام نہ بیٹنے کہتے مام کچھ نہیں بھاگ جاتے ہیں کیا میں اس کے بارے نہیں معلوم معلوم ہے معلوم ہے عجر کیا ملنے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا عجر بتا دیکھو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَّ لِجَنَّارَ آَحَدٌ صَلَّ قَبَلَ تُلُعِ الشَّمْسِ وَقَبَلَ غُرُوبِيَا رواب مسلم یہ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دو ٹائم کی نگر نماز پڑھ لیتا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز اور سورج طول ہونے سے پہلے کی نماز اگر کوئی ادا کر لیتا ہے تو وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے آثر کی نماز پڑھنے والا آثر کی نماز کا ٹائم بڑا ہی مسروف ٹائم ہوتا ہے کاربار مسروف جوب میں مسروف نوکری مسروف اپنے کام میں مسروف ایسے مسروفیت کے وقت میں اگر کوئی نماز کے لیے ٹائم نکالتا ہے اور نماز پڑھتا ہے ادا کرتا ہے تو کوئی جہنم سے نجات پا سکتا ہے اور فجر کا ٹائم تو بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی نیند والا ہوتا ہے نا سردی کے موسم میں لہاف اوڑ کر ہم سوچتے ہیں کہ چلو باز نہیں پڑھ لیں گے آج سردی ہے چلو باز نہیں پڑھ لیں گے نیند بڑی پیاری لہاف بڑا پیارا بیڑ ہمارا پیارا بی بچے ہمارے پیارے کمرہ ہمارا پیارا گرم گرم ماحول پیارا سب پیارا ہے لیکن نماز ہمارے پاس پیاری نہیں ہے من صل البردین دقلالچنہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی دو ٹھنڈے وقت کی نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا لیکن ادھر ہمارا خیال جاتا ہی نہیں ہے اور ذرا دیکھو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صاحب اکرام کو نماز کی فضلت بیان کر رکھی ہے رواہ مسلم یہ مسلم کی روایت ہے راوی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے فَكَنَّمَ قَوْمَا نِسْفَ اللَّيْلِ گویا کہ اس نے آدھی رات تک کھڑے ہو کر عبادت کی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جو عشاء کی نماز کو جماعت کے سادہ کرتا ہے آدھی رات تک کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے جو ثواب مل سکتا ہے وہ ثواب عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں دینے کا واضح کرتا ہے اور جو آدمی فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ اگر پڑھ لیتا ہے تو اس بندے کو پوری کی پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا عجر دیا جاتا ہے اتنا بڑا عجر کہ عشاء کی نماز کو جماعت کے سادہ کر لو فجر کی نماز کو جماعت سادہ کر لو تو ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا سواب کس کے خیال میں آ رہا ہے دوست کون اس سمجھ کر پڑھ رہا ہے کہ چلو عشاء کی جماعت پڑھ لیں گے آدھی رات کا سواب ملنے والا ہے چلو فجر کی جو ازاں ہو گئی اور ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے ساری رات کا سواب ملنے والا ہے کسی خیال میں آتا ہے نہیں دوست لانے کی ضرورت ہے یہ خیال لانے کی ضرورت ہے خیال کو لا کر پڑھنے کی ضرورت ہے نیند پیاری ہوگی قربان جائے نیند کو چھوڑ دے نیند کو قربان کر دو نیند کو پھینک دو لحاف کو چھوڑ دو بیڈ کو چھوڑ دے گھر والوں کو نکل جاؤ مسجد کو اور کچھ لوگ فجر کا احتمام کرتے بھی ہیں نا تو وہ سیلف بس اپنے لیے کرتے ہیں احضان سنی بیدار ہو گئے اڑ گئے اور نکل کر مسجد کو چلے گئے مسجد کو جاتے ہوئے نہ ہم اپنے بیوی کو جگاتے ہیں مسجد کو جاتے ہوئے نہ اپنے بچوں کو جگاتے ہیں مسجد کو جاتے ہوئے نہ اپنے بیٹوں کو جگاتے ہیں مسجد کو جاتے ہوئے نہ اپنے بہو کو جگاتے ہیں کسی کو نہیں بس اکیلے جاتے ہیں نماز پڑھ کے واپس لاوٹ کراتے ہیں تو بیوی سوتے رہتی ہے بچے سوتے رہتے ہیں بیٹے سوتے رہتے ہیں پوتریں سوتے رہتے ہیں بہو سوتے رہتی ہیں لیکن ان کو اٹھانے کے خیال پیدا نہیں ہوتا ان کو جگانے خیال پیدا نہیں ہوتا کیا ہم کو نہیں معلوم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہوگا اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہوگا یہ خیال کیوں پیدا نہیں ہوتا یہ عجر کیوں ہم حاصل نہیں کرنا چاہتے کیا ہمیں چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی جہنم میں چلی جائے کیا ہمیں چاہتے ہیں کہ اپنا بیٹا جہنم میں چھرا جائے کیا ہم چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی جہانے میں چلی جائے کیا ہمیں چاہتے ہیں کیوں نہیں اٹھاتے ہیں کیوں نہیں بیدار کرتے ہیں ہم کرنا ہوگا بیدار کرنا ہوگا اٹھانا ہوگا خود بھی اٹھنا ہوگا اور ان کو بھی اٹھانا ہوگا اور ناظرین چلتے چلتے یہ بھی دیکھیں آپ اے اللہ تبارک وطلع اپنے مومن بندے کو کیا دینا چاہتا ہے کتنا نوازنا چاہتا ہے کتنا بخشنا چاہتا ہے کہ آپ پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ونبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تطحر فی بیتہی ومدائلہ بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضتا من فرائد اللہ كانت خطوات احداہ تحت خطیئتا والاخرہ ترفع درجتا رضاہ مسلم یہ مسلم کے لئے بات ہے اس حدیث کو بیان کرنے والرعبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطحر فی بیتہی اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں وضو کر لیتا ہے ومدائلہ بیت من بیوت اللہ اور فرض نمازہ کرنے کے لئے کسی مسجد کا روح کرتا ہے اپنے گھر میں وضو کر لیتا ہے اور نماز کو ادا کرنے کے لئے کسی مسجد کا روح کر لیتا ہے قیانت خطوات ہو جتنے قدم یہ چل کر مسجد تک جائے گا احداہ ایک قدم اگر اٹھائے گا ترفع درجہ ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے اور دوسرا قدم اگر اٹھاتا ہے تہت خطیہ اس کے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے ناظرین کتنی پیاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ ایک قدم اٹھاؤ تو ایک درجہ بلند اور ایک قدم اٹھاؤ تو گناہ ماف کتنا بڑا عجر ہے دوست لیکن آج ہمارا خیال نہیں جاتا ہے ہم گاڑی پر جانا چاہتے ہیں ہم بائک پر جانا چاہتے ہیں لیکن دوست اپنی مسجدوں کو گھر سے وضع کر کے پیدل جاؤ پانچ سو قدم کر چل کر جاؤ گے نا تو دھائی سو درجہ بلند ہوں گے اور دھائی سو گناہ ماف ہوں گے پانچ سو قدم چل کر واپس لوٹ کر آو گے نا تو دھائی سو درجہ بلند ہوں گے اور دھائی سو گناہ ماف ہو جائیں گے صحت بھی بنے گی اور عجر بھی ملے گا نیکیاں ملیں گی گناہ ختم ہوں گے درجہ بلند ہوں گے خیال ہی نہیں جاتا ہمارا خیال کرنے کی ضرورت ہے پیدل جاؤ دوست پیدل جاؤ سواری کو چھوڑ دو ہم ہر کام سواری پر جانا چاہتے ہیں نا یعنی ہم عذاہ ہونے کے بعد اپنے گھر میں بیٹے وے رہتے ہیں دیکھتے ہیں ابھی تو عذاہ ہوئی اور پندرہ منٹ ٹائم ہیں اور دس منٹ ٹائم ہیں اور پانچ منٹ ٹائم ہیں اور دو منٹ ٹائم رہتا ہے تو گھر سے نکلتے ہیں اب گاڑی لے کر بھاگتے رہتے ہیں گاڑی لے کر بھگاتے رہتے ہیں مسجد کو پہنچتے ہیں دیکھا کہ وضو کرنا ہے وضو کر ایک رکعت ختم ہو جاتی ہے کبھی دو رکعت ختم ہو جاتی ہے پھر وہ دو رکعت مسبوک ہو کر نماز پڑھ کر گھر کو آپس لوٹ کر آتے ہیں پیدل جاؤ مسجد کو پیدل جانے سے عجر ملنے والا ہے کیا سواری پر جائیں گے تو یہ عجر نہیں مل سکتا ہے نہیں سواری پر جاؤ گے تو یہ عجر یعنی ہر قدم پر درجے کا بلند ہونا اور ہر قدم پر گناہ کا معاف ہونا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں مل سکتا ہے کیسے؟ وعن عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نقول كان رجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المزید منه فكانت لا تخطی عنه صلاة فقیر له لو اشتريت حمارا لترکبه في الظلماء والرمضاء قول ما يسرني ان يكون منزلي بجنب المزید ولكن اريد ان يکتب لي من شایع الى المزید ورجوع اذا رجعت الى اهلی رواهم مسلم یہ مسلم کی رب آیت ہے اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نوئی وہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے اس انصاری صحابی کا گھر تمام کے تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ دور تھا مسجد سے بہت دور تھے جتنے صحابہ کرام وہاں پر تھے نا سارے کے سارے صحابہ کرام میں ان کا گھر سب سے دور تھا اتنا دور ہونے کے بوجود وَكَانَتْ لَا تُخْتِو عَنْهُ صَلَاتٌ ایک نماز بھی وہ مس نہیں کرتے تھے ایک نماز میں غائب نہیں ہوتے تھے ایک نماز میں تاخر سے نہیں پہنچتے تھے ایک نماز مس نہیں کرتے ہیں دور ہونے کے بوجود فقیل اللہو ان سے کہا گیا صحابہ کرام نے مشورتاً ان سے کہا لَوِشْتَرَيْتَ حِمَارًا لِتَرْكَبَهُ فِي الظَّلَمَائِ وَالْرَّمْضَى کاش آپ ایک سواری خرید لیتے کاش آپ ایک گھدا خرید لیتے تاکہ آپ کو مسجد کو آنے میں جانے میں آسانی ہوتی گرمی میں آنے میں آسانی ہوتی سردی میں آسانی ہوتی بارش میں آسانی ہوتی رات میں آسانی ہوتی دن میں آسانی ہوتی آپ آسانی سے آتے جاتے آتے جاتے اور کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہوتی اتنے دور سے آپ پیدل آتے ہیں کاش ایک سواری خرید کتنا چاہوگا صحابہ کرم نے مشورہ دیا تو اس وقت صحابہ نے کیا کہا جانتے ہیں آپ مجھے خوشی اس بات سے ہرگز نہیں ہوتی ہے کہ میرا مکان مسجد کے بازو میں رہے مجھے خوشی اس بات سے نہیں ہوتی ہے بلکہ مجھے خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ میرا مکان سب سے دور رہے اور میں پیدل چر کر مسجد کو آؤں اور پیدل چر کر مسجد سے گھر کو جاؤں اور ہر قدم پر اللہ تعالیٰ مجھے نیکیاں لکھتا رہے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا قد جمع اللہ ذالک کل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیت کی مطابق ان کو عجر دے رکھا ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتانا چاہتے ہیں کہ تم پیدل آنے کی خواہش کر رہے ہو تو ہر قدم پر تم کو نیکیاں لکھی جائیں گی اگر سواری پر آنے کی صورت میں بھی یہ عجر ملنے والا ہوتا یہ سواب ملنے والا ہوتا یا ایک گناہ مٹائے جانے کے امکان ہوتا تو اللہ کے رسول کہہ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے جاؤ تم سواری پر آؤ تو یہ بھی عجر ملنے والا ہے سواری پر آؤ تو بھی تمہارے گناہ مٹنے والے ہیں سواری پر آؤ تو بھی تمہیں درجات بلند ہونے والے ہیں نبی کہہ سکتے تھے لیکن نبی نہیں کہا پیدل آنے والوں کو چھوڑ دیا کہا ٹھیک ہے اللہ نے تمہاری نیت کی مطابق تم کو عجر دے دیا اس سے پتا چلا کہ اگر ہم اپنے گھروں سے نکل کر مسجد کو آتے ہیں اور پیدل آتے ہیں اور سواری پر نہیں آتے ہیں تو گویا اس عجر کہ ہم ضرور مستحق بن سکتے ہیں لیکن کون سوچ رہا ہے کون خیال کر رہا ہے کون غور کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی غور نہیں کر رہا دوست ہم تائم ملا تو دیکھا جائے گا وقت ملا تو دیکھا جائے گا اور موقع ملے تو دیکھا جائے گا اس طرح نماز کو ٹالتے رہتے ہیں اس طرح نماز سے ہم غافل ہوتے رہتے ہیں غور کرو اس نماز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما رکھا ہے اللہ حدیث قدس میں فرماتا ہے یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے تفرق لعبادتی تمہیں میری خاطر میری عبادتی خاطر ٹائم نکالنا ہوگا وقت نکالنا ہوگا کیا کروں گا مائیں تفرق لعبادتی اگر تم میری خاطر ٹائم نکالوگے اگر تم میری خاطر وقت نکالوگے تو کیا کروں گا مائیں میں تم ماندار بنا دوں گا میں تم رچ مین بنا دوں گا تمہاری غربت تمہارے فقرفاق تمہارے پرابلم تمہارے مسائل سارے حل کروں گا کون وعدہ کر رہا ہے یہ رب العالمین وعدہ کر رہا ہے یہ وعدہ کسی ام پی کا نہیں ہوتا جو الیکشن سے پہلے کر کے پھر بھول جاتے ہیں یہ وعدہ کسی لیڈر کا نہیں ہوتا جو الیکشن کے موقع پر کر کے پھر بھول جاتے ہیں یہ وعدہ کسی مالدار کا نہیں ہوتا سامنے والے کو خوش کرنے کے لئے وعدہ کر لیتا ہے لیکن بعض بھی بھول جاتا ہے یہ وعدہ رب کا وعدہ کبھی وعدے سے مکرنے والا نہیں اس کو اپنے وعدوں کو پورا کرنے میں کوئی نقصان نہیں اس کو اپنے وعدے کو پورا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں وہ حالات ایسے بھی نہیں آسکتے اللہ تعالیٰ کے لئے کہ بھی حالات سے مجبور ہو کر اللہ نے وعدہ پورا نہیں کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کچھ رکاوٹ نہیں بن سکتی ہے انسان وعدہ کرتا ہے نا تو مختلف حالات کے شکار ہو جاتا ہے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ کسی مصیبت کے شکار ہونے والا نہیں کسی حالات کے شکار ہونے والا نہیں وعدہ کرتا ہے تم میری خاطر ٹائم نکالو وقت نکالو میں تمہیں مالدار بنا دوں گا اور تمہاری غربت کو مٹا دوں گا اچھا وعلہ اگر ایسا نہیں کروگے تو ٹائم نہیں نکالوگے تو وقت نہیں نکالوگے تو میری خاطر وقت نہیں نکالوگے تو کیا ہوگا ملعت یدک شکلہ میں تمہیں ٹونٹی فور آورز بیزی کر دوں گا ولم اسود فقرک تمہاری غربت کو جھے سے کے ویسے ہی باقی رکھوں گا کتنی بڑی دھمکی ہے دوست ٹائم نہیں نکالوگے مصروف تھے تجارت میں تھے کالیج میں تھے یونسٹی میں تھے کام میں تھے ٹافک میں تھے سفر میں تھے فلانتے فلانتے بہانیں بنا کر چھوڑ دیتے ہیں نا اللہ دھمکی دیرہ آئے وعلہ اگر نہیں کروگے وقت نہیں نکالوگے ملعت یدک شکلہ بیزی کر دوں گا میں تم لوگوں کو جس غربت میں ہونا اسی غربت میں باقی رکھوں گا جس فقر و فاقے میں ہونا اسی فقر و فاقے میں باقی رکھوں گا کتنی بڑی دھمکی ہے لوگ نہیں سمجھتے ہیں اس کے بارے ہم خیال نہیں کرتے ہیں ٹائم نکالنا ہوگا دوست وقت نکالنا ہوگا پہلی سب کا احتمام کرنا ہوگا ازان سنتے ہی اپنے کاموں کو چھوڑ دینا ہوگا ازان سنتے ہی اپنے کاربار کو بند کر دینا ہوگا ازان سنتے ہی اپنی مصرفت ختم کرنا ہوگا ازان سنتے ہی دوستوں کے محفل کو چھوڑ دینا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسی آزان ہوتی تھی نا اللہ کا رسول ہمارے درمیان سے ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے وہی عام کو پہچانتے نہیں ہیں اجنبی بن جاتے تھے اللہ کے رسول جب اجنبی بن جاتے تھے اپنے گھر والوں سے اجنبی بن جاتے تھے وہ دیکھتے بھی نہیں تھے خیال بھی نہیں کرتے تھے اٹھ کر چلے جاتے تھے آج بھی ویسی کرنے کی ضرورت ہے اور یہی چیز ایک مسلمان کے سب سے بڑی علامت ہے اگر یہ نہیں ہے وقت پر نماز کے احتمام نہیں ہے نماز کی پابندی نہیں ہے تو ہمارا اسلام ہمارے کچھ فائدہ پہنچانے والا نہیں ہمارا دعویٰ رہ جائے گا ایمان کا دعویٰ رہ جائے گا اور اسلام کا دعویٰ رہ جائے گا ریستہ نام مسلمان رہ جائے گا لیکن حقیقت میں ہمارا نام ایمان والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے حقیقت میں ہمارا نام مسلمانوں کے اندر نہیں ہو سکتا ہے سوچیں موقع ہے سوچنے کا نماز پڑھو نماز پڑھو قبل اس کے کہ ہماری نماز پڑھی جائے آج ہم کو آگے بڑھنا ہوگا نماز پڑھنا ہوگا اور جو ایمان ہمارا عذا سننے کے بعد ہمارا ایمان مذجد تک لے کر نہیں جا سکتا ہے تو ہمارا ایمان جنت تک کیسے لے کر جا سکتا ہے سوچنے کی بات ہے دوست ہمارا ایمان ہمیں اپنے گھر سے لے کر مزید تک لے کر نہیں جا سکتا ہے تو ہمارا ایمان جنت تک کہاں لے کر جا سکتا ہے نہیں جا سکتا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ہے ایمان کو مضبوط کرنا ہے نمازوں کے ذریعے گناہ سے انسان دور ہوتا ہے برائی سے رک جاتا ہے عجر حاصل کرتا ہے قدم قدم پر گناہ مٹا لیتا ہے قدم قدم پر درجات بلند کر لیتا ہے رات بھر نماز کا عجر حاصل کرتا ہے اور ایک سکون حاصل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہو جاتے ارحنا یا بلال بلال ہمیں آرام پہنچاؤ کہہ کر بلال رضی اللہ عنہ عزان نے حکم دیتے تھے اور پھر نماز طرف دوڑتے تھے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو من نماز کے احتوان کرنے کی توفیق عطا فرما جیسی آزان ہو جاتی ہے سارے کاموں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑنے والا بنا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سارے کاموں کو چھوڑ کرنے والا ب سارے کاموں کو چود سارے کاموں کو چھوڑ کرتے ہیں